مجھے فیسلیلیشن آفیسی میں بتایا کہ ایک خاتون جو ہیں ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں دو سال قبل میرے حزبن کی ڈیتھ ہو گی تھی جو کہ جوان آدمی تھا اور میرے چار چھوٹے بچے ہیں اور چونکہ میں عطا پڑا لکھی نہیں ہوں تو میں کوئی کام نہیں کرسیتی تھی تو مجھے میرا جیٹ اس نے کہا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا سبھالوں گا تو خرچہ تمہارا میں اٹھاؤں گا تو اس نے مجھے میرا خرچہ اٹھانا شروع کیا اور گریجلی اس نے مجھے پھر مسیوس کرنا شروع کیا ظلم کی یہ انتہا ہوگی تھی کہ میں پانچ ماہ کی حاملہ ہو چکی تھی اور جب میں اسے بتایا ساری بات تو اس نے مجھے کہ ابوٹشن ترہ دو اور مزید یہ کہ اس نے مجھے مجبور کرنا چروع کیا کہ میں اب اس کے دوستوں کے ساتھ بھی ٹائن سپینڈ کروں موسیر کیا ملزم کو کون سے اس کے سیکشن کون سے دفعہ لگے گی اور کتنی اس کو صدا ہوگی ایٹی نائنیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا خان ناظرین اس وقت ہم تھانا شادباغ میں ایسے چو ساپ علی دستگیر صاحب کے پاس مجود ہے کل ایک کیس فائل ہوتا ہے نازیہ نامی ختون کا یہ کیا سارا کیس اور یہ کیا سارا معاملہ سر سے جانتے اسلام علیکم سر سر کیسے آپ جی الحمدللہ میں ٹھیک آپ خیر ہے جی الحمدللہ تینکیو سو مچ فار گیونگ دا ٹائم سر یہ خاتون کا کل جو کیس ریپورٹ ہوئے یہ سارا معاملہ کیا ہے آہ میں ایکشلی آہ کل میں اپنے آفیس آج میں بیٹھا ہوا تھا تین سے پانچ تو مجھے فسلیلیشن آفیس نے بتایا کہ ایک خاتون جو ہیں ان کے ساتھ ریپ ہو گا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہ رہی ہے تو میں نے فوراں بولوایا اور پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آہ تقریباً دو سال قبل آہ میرے ہزبین کی ڈیتھ ہو گی تھی جو کہ جوان آدمی تھا اور میرے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چونکہ میں اتاپادہ لکھی نہیں ہوں تو میں کوئی کام نہیں کر سکتی تھی تو مجھے میرا جی ایٹھ اس نے کہا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا سبھالوں گا تو خرچہ تو میں اٹھاؤں گا تو اس نے میرا خرچہ اٹھانا شروع کیا اور گریجلی اس نے مجھے پھر مسیوز کرنا شروع کر دیا میں مجبور تھی اور اس وجہ سے میں آہ رزیس نہیں کر پائی تو جب مزید میں نے اس سے پوچھا کہ اور کیا ہوا تو اس نے بتلایا کہ آہ کہ ظلم کی یہ انتہا ہو گی تھی کہ میں پانچ ماہ کی حاملہ ہو چکی تھی اور جب میں نے اسے بتایا ساری بات تو اس نے مجھے کہا کہ ابوٹشن کرا دو اور مزید یہ کہ اس نے مجھے مجبور کرنا شروع کیا کہ میں اب اس کے دوستوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرو جو کہ میرے لئے ایسا ایک بہت آہ بڑی 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 بات تھی کہ میرے لئے یہ دو مردے کا مقام تھا وہ شادی شدہ ہے خود جی کیا نام ملزیم کا ملزیم کا نام شہباز ہے اور وہ خود بھی شادی شدہ ہے اور بچے بھی ہوں گے جس کے اپنے بچے بھی تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ ریب کرتا رہا اور اس کے بعد پھر جب مجھے ساری باتا چلی تو میں نے فوراً ایف آئی آر لوج کی اور ایف آئی آر لوج شننے کے بعد ہم نے ریڈ کیا تو شہباز اپنے گھر سے بھاگ چکا تھا لیکن پھر ہم نے اس کی لوکیشنز اور سارا آئی ٹی بیسٹ کام کیا تو مرید کے قریب جا کے ہم نے اسے آریسٹ کر لیا سر خاتون دو سال تک حراسہ ہو تیری دو سال تک کوئی شادی کا معاملہ تھا جی اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا تو جیسی میرے حالات بہتر ہوں گے تو ہم دونوں چونکہ وہ دونوں کریشن تھے تو اس کے بھول کہ ہم کنورٹ ہو کے شادی کر لیں گے تو خاتون نے بتائے کہ اب آکے بلکل انکاری ہو گیا تھا اور اب مجھے وہ مزید کسی اور کے ذریعے استعمال کرنا چاہ رہا تھا سر کیا ملزم کو کون سے اس پر سیکشن کون سے دفعہ لگے گی اور کتنی اس کو صدا ہوگی ہم نے انڈر سیکشن تری سیون سکس اس کی ایف آئی کر دیا تھا فوراں میڈیکل کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ اسے کمس کے ساتھ ساتھ ہوگی سر وہ حاملہ خاتون تھی تو ابھی تک بھی وہ ہے معاملہ یا وہ ختم ہو گیا نہیں یہ ابھی بھی حاملہ ہے اس کا ابورشن نہیں ہوا اب یہ کیس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی اگر وہ حاملہ ہے تو اس کو شادی کرنی پڑے گی یا بقاعدہ اس کو سزا ہوگی تو یہ کیس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی اس کا کیا آگے کا پروسیس کیا دیکھیں اس بارے میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایڈ ڈینڈ ایسے کیسز میں ہوتا یوں ہے کہ ان کی آپ سے سولہ ہو جاتی ہے اس شرط کے اوپر اور اسی کنڈیشن کے اوپر کہ ان کا نگاہ کر دیا جائیں تو آگے بھی ایسے کیسز مختلف جگہوں پر رپورٹ ہوتا رہے ہیں اور ان کا منطقی انجام بھی ہی ہوتا رہا ہے کیونکہ خواتین جو ہیں وہ شاید اپنے ایمبریسمنٹ کی وجہ سے وہ اس کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتی وہ چاہتی ہیں کہ ہماری ایمبریسمنٹ مت ہو تو پھر ایڈ ڈینڈ وہ سولہ کر لیتی ہیں کوئی شادی کر لیتا ہے یا کوئی کسی اور ذریعہ سے سولہ کرتا ہے ان کا یہ انجام بھی باس خواتین تو قانون کا سہارہ ہی تب لیتی ہیں جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور اس طرح کے معاملات میں پھر ان کے آپس میں جو ہے وہ پیچ اپ بھی ہو جاتا ہے جی بالکل ایسے ہیں آہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے یقصہ ہیں اور میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ایسا کوئی ظلم ذاتی ہوتا ہے تو عورتوں کو اپنے حق میں کھڑا ہونا چاہیے اور جب وہ پولیس میں کیس ریپورٹ کریں تو انہیں چاہیے ہی کہ پولیس کے اوپر ٹرسٹ کریں اور پولیس کے ہر ممکن مدد کریں اور ان کے ساتھ آہ پورا کوپریٹ کریں آہ چونکہ ہم اپنی تفتیش پوری جان سے کرتے ہیں پورے دل سے کرتے ہیں تو آہ ہم کوئی بھی قانون نہیں پہلو ایسا جو ہوتا ہے وہ اسے ہم پیچھے نہیں رکھتے نہ رہنے دیتے ہیں لیکن ہم لوگ تب آگے مجبور ہو جاتے ہیں جب ایسی آہ کیسز میں یا اور طرح کیسز میں بھی لڑے جھگڑے میں بھی آہ خود ہی سورہ کر لیتے ہیں اور جا کے دالے میں بیان دے دیتے ہیں تینکیو سر تینکیو سو مچ جی ناظرین آہ ایس ایچو علی دستگیر صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے سر جب سے اس ستھانے میں تائنات ہوئے ہیں تب سے دیکھا گیا کہ جرم کی ریشو بڑی کم ہو گئی ہے سر اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آہ جی الحمدللہ آہ میں وہی آہ ایک دن میں چیک کر رہا تھا تو لاسٹ ایئر آہ میرے یہاں پہ سردو چکی ہے نا سارا رنگ روڈ کا ہریہ ہے رنگ روڈ اور تھوڑا سنسان بھی آبان ہے تو لاسٹ یئر جو روبریز ہوتی تھی وہ تھی فوٹی پلس اور جو سنیچنگ ہے وہ بھی تقریباً فورٹی فائی پلس تھی اس طرح بائک شویاں وہ ففٹی پلس چھوڑی ہوتی تھی تو میں آہ میں سیلف اکاؤنٹی بیلٹی کر رہا تھا تو دن ای کیم ٹو نو کہ اس دفعہ جو ہے سیم منت میں میری صرف پانچ روبریز تھی اور اس کے علاوہ وہ بھی ہم نے اللہ حمدلہ ٹریس کر لیے پھر اس کے علاوہ جے پٹے تھے آہ وہ بھی گیارہ تھے ہم میں سے بھی ہم نے ساتھ جاؤں کو ٹریس کر لیے باقی بھی ہم روارڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ تیس موٹ سکلیں چھوڑی ہوئی تھی جس ویسے ہم نے سترہ جاؤں ریکوور کر لیا ہے اور الحمدللہ پوری منت کریں گے ہم اپنے افسرانے والا کے وین کے مطابق آہ آجی آجی پنجاب اور سی سی پی اور پھر ڈی ایج آؤپریشنز کی وین کے مطابق کام کر رہے ہیں اور انشاء اللہ ہم اس کو بالکل کرائم فری زون بنائیں گے انشاء اللہ انشاء انشاء اللہ انشاء اللہ تینکیو تینکیو سو مچ جی ناظرین اپنی مزبان سونیا خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ